موسیقی اسلام علیکم انگارے ٹی وی پہ میں ہوں علی نقفی اور آج میں اپنا پہلا کولم آپ لوگوں سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جس کا ٹاپک ہے سٹار کٹس پر مشتمل بولی ووڈ مافیا سوشانگ سن راجپوت کی مبینہ خودکش موت نے جہاں بولی ووڈ پر سوگواریت تاری کی وہیں کچھ سنجیدہ سوال بھی چھوڑ دیے بہنچال تب پیدا ہوا جب کنگنر رناوت نے سٹار کٹس کے حوالے سے کھل کر بات کی کنگنر رناوت بہت عرصے سے بولی ووڈ میں موجود مافیا کے متعلق بات کر رہی ہیں اور اس سب کا آغاز تب ہوا جب انہوں نے معروف ٹی وی شو آپ کی عدالت میں رجت شرما کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنے اور بولی ووڈ سٹار رتک روشن کے تعلق سے متعلق کھل کر بات کی اور نہ صرف رتک روشن بلکہ کرن جوہر کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کو مافیا تک کہہ ڈالا اس سے پہلے عمران حاشمی اور ویوک عبرائے نے بھی ایک بار اپنا مدہ اٹھایا تھا اور یہ کہا تھا کہ سٹار کٹس کو چانس دینے کے لیے ان کی کئی فلمیں ان کے ہاتھ سے جا چکی ہیں بولی ووڈ اپنے آغاز سے ہی سٹار کٹس کی آماجگاہ رہا ہے کپور خاندان ان خاندانوں میں سب سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے اس خاندان میں پیدا ہونے والا بچہ بھی لائم لائٹ میں رہتا ہے وہ چاہے بولی ووڈ جوائن کرے یا نہ کرے کپورز کو فلمیں ملتی ہی ملتی ہیں چاہے فلم چلے یا نہ چلے بکے نہ بکے کپورز فلمز میں رہتے ہیں اسی طرح اب کئی خاندان ہیں جن کے بچوں کا نصیب کپورز جیسا ہے آئیے اس سب کو ذرا تفصیل سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کپور خاندان کا تذکرہ میں اوپر کر چکا میرا بہت دل کرتا ہے کہ کبھی میں اس سب سے بڑے فلمی خاندان کا تفصیلی پروفائل لکھوں اس وقت صرف اتنا کہ پرچوی راج کپور سے شروع ہونے والا فلمی اداکاری کا یہ سلسلہ 1929 میں شروع ہوا اور آج 91 برس گزر جانے کے باوجود ایک بھی لمحہ بولی ووڈ پہ ایسا نہیں آیا کہ جب اس خاندان کا کوئی سوپر سٹار انڈسٹری پہ راج نہ کر رہا ہو آج بھی اگر آپ دیکھئے تو رمبیر کپور اپنے تمام ہمحسروں میں ممتاز حیثیت کا حامل ہے اسی طرح بچن فیملی ٹیگور فیملی سپی فیملی ملوترا فیملی اور پٹودی فیملیز کو بھی ہم بولی ووڈ کی اہم فیملیز کے طور پر جانتے ہیں لیکن اب صورتحال مزید گھمبیر ہوتی جا رہی ہے اب حالت یہ ہے کہ جو جو بھی سٹار بنا اس نے اپنی اولاد کو انڈسٹری میں لانے کا فیصلہ کیا تو کیا وہ جیکی شروف ہوں سنیل سیٹھی ہوں گویندہ ہوں شاروخ خان ہوں یا سیف ہر ایک کے بچے نے یا تو انڈسٹری میں قدم رکھ لیے ہیں یا رکھنے کی تیاری کر رہے ہیں اب اس پر لوگ کہیں گے کہ اس میں کیا حرج ہے تو اس میں واقعی کوئی حرج نہیں لیکن بات یہ ہے کہ ایک ایسا لڑکا یا ایسی لڑکی جس میں ایکٹنگ ٹیلنٹ ہو ان سٹار کٹس کی بولی وڈ میں جوگ در جوگ آمد اسی کی دہائی میں شروع ہوئی اور نوے کی دہائی میں تیز ہو گئی اگر آپ ان زمانوں کے اُبھرتے ہوئے سٹارز پر نظر ڈالیں تو ان میں سے اکثریت آپ کو سٹار کٹس کی نظر آتی ہے تو چاہے وہ انیل کپور ہوں سنجے دت ہوں سنی دیول ہوں سلمان خان ہوں اجے دیوگن ہوں آمر خان ہوں پوجہ بھٹ ہو کرشما کپور ہو کاجول ہو ٹوینکل کھنہ ہو بو بی دیول ہو یا رانی مکر جی ہیں تمام کے تمام سٹار کٹس یہ تمام وہ لوگ ہیں جو انیس سو اسی سے لے کے انیس سو پچانوے کے دوران انڈسٹری میں آئے اس کے بعد تو جیسے لائن ہی لگ گئی اوسط درجہ کے فلم رائٹر سلیم خان کا بیٹا سلمان خان ہیرو بنا تو کچھ عرصے کے بعد ارباز اور اس کے کچھ عرصے کے بعد سحیل خان بھی فلموں میں آنا شروع ہو گئے لیکن تینوں بھائیوں کو آج بیس پچیس سال گزر جانے کے بعد ایکٹنگ کی الف بے بی نہ آسکی آمیر خان کے والد فلم پروڈیوسر تھے آمیر خان بھی اپنے بھائی کو لائے تھے لیکن وہ نہ چل سکے تو کچھ توقف کے بعد انہوں نے اپنا بھانجا عمران خان متعرف کرا دیا جو شاید اب زوال پذیر ہے سن دو ہزار میں کرینہ کا پور رتک روشن اور ابھی شیخ بچن جیسے تین بڑے سٹار کڈز لانچ کیے گئے کرینہ اور ابھی شیخ تو ایک دوسرے کے مقابل فلم ریفیوجی میں آئے لیکن فلم نہ چل سکی رتک روشن اپنے والد کی پروڈاکشن کا ہونا پیار ہے میں لانچ کیے گئے خوب نوٹس ہوئے لیکن آج تک وہ ڈانسر سے بڑھ کے ایکٹر نہ بن سکے فرہان اختر جو کہ جعوید اختر کے سگے اور شبانہ آزمی کی ستیلے بیٹی ہیں انیس سو اکانوے میں انیل کپور اور مادھوری کی مشہور فلم لمحے میں اسسسٹنٹ ڈریکٹر کے طور پر مدارف ہوئے اور دو ہزار ایک میں اپنی فلم دل چاہتا ہے ڈائریکٹ کی جعوید اختر ایک مشہور فلمی شائر اور سکرپٹ رائٹر ہیں شبانہ آزمی لیجنڈری کیفی آزمی کی بیٹی ہیں اور خود ایک سٹار کڈ ہیں کچھ ہی عرصے میں فرہان اختر کی بہن زویا اختر بھی کو اسسٹ کیا تھا نوے کی دہائی کے آخر تک ایک اور ٹرینڈ بھی بولی وڈ میں آ چکا تھا کہ جو بھی لڑکی میس ورلڈ یا میس یونیورس بنتی وہ انڈسٹری میں جگہ پا لیتی ایکٹنگ آتی ہو یا نہ آتی ہو اسے جگہ ضرور دی جاتی یہ سلسلہ شروع میں میس انڈیا تک محدود تھا جس میں جوہی چاولہ دیا مرزا اور پریہ گل کو چانس ملے سوائے جوہی چاولہ کے کسی کی ایکٹنگ نوٹس نہ ہو سکی اشوریہ رائے میس ورلڈ بنی اور ایک نیا سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد پریانکہ چوپڑا اور ایکتہ موکھے بھی میس ورلڈ بنی شسمیتہ سین اور لارا دیتا میس یونیورس کے ٹائٹل جیتی اور انڈسٹری میں آئیں سوائے ایکتہ موکھے کے سب نے خاصا کام کیا ماضی کی ایکٹرس ہیما مالنی کی بیٹی عیشہ دیول نے بھی انڈسٹری میں قدم رکھا لیکن کامیاب نہ ہو سکیں اسی طرح جتندر کا بیٹا تشار کپور بھی انڈسٹری کا حصہ بنا جس کی نہ شکل تھی نہ جس کو ایکٹنگ آتی تھی لیکن چانس پہ چانس اس کو اس لیے ملتا رہا کیونکہ وہ ایکتہ کپور کا بھائی تھا دوہزار ساتھ میں ایک جوڑی کو پورے احتمام کے ساتھ لانچ کیا گیا فلم کو ہٹ کرانے والے تمام لوازمات پورے کیے گئے سنجلیلا بنسالی کی ڈائریکشن سائیڈ رولز بھی سلمان خان اور رانی مکرزی سے کرائے گئے یہ جوڑی تھی انیل کپور کی بیٹی سونم کپور اور رشی کپور کے بیٹے رنبیر کپور کی فلم تو ہٹ نہ ہوئی لیکن یہ نہ جانے کیوں سٹار بن گئے دبنگ میں شطرگن سنہ کی بیٹی سناکشی سنہ نے سلمان خان کے ساتھ ڈبنگ ایڈٹری کی جس کی کامیابی یقینی تھی انہی دنوں میں پری نیتی چوپڑا جو کہ پریانکا چوپڑا کی کزن ہیں نے انڈسٹری میں قدم رکھا اور ان کے مقابل بونی کپور کے سگے اور سری دیوی کے ستیلے بیٹے ارجن کپور کو کاسٹ کیا گیا سری دیوی کی بیٹی جانوی کپور نے بھی انڈسٹری میں قدم رکھا دو فلم کی دونوں نہ چل سکیں مہیش بھٹ کی چھوٹی بیٹی آلیا بھٹ اور ورن دھون جو کہ ڈیویڈ دھون کے بیٹے ہیں انڈسٹری میں ایک ساتھ لائے گئے اور کامیاب ہوئے اور کیسے نہ ہو کہ دونوں کی پہلی فلم کرنج جوہر نے ڈریکٹ کی ٹائگر شروف جو کہ جیکی شروف کے بیٹے ہیں انڈسٹری میں آئے اور بغیر کسی دشواری کے اپنا کیریئر آگے بڑھا رہے ہیں یہ ایک مختصر سی تاریخ ہے جو یہ بتاتی ہے کہ انڈسٹری میں اس وقت کام کرنے والے بیشتر لوگ سٹار کیڈز ہیں جن کو کامیاب کرانے کے لیے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا جا رہا ہے جن کا کیریئر تمام کوششوں کے باوجود ایکٹنگ میں نہیں بند پاتا وہ ڈائریکشن اور پروڈکشن شروع کر دیتے ہیں مثال کے طور پر عجب اتفاق ہے کہ سلمان خان کے بھائی ارباز جو آج تک ایک بھی یادگار کردار نہ نبھا سکے وہ اس وقت ایک کامیاب ڈائریکٹر ہیں اور کیوں نہ ہوں کہ ان کی ہر فلم کا ہیرو سلمان خان ہوتا ہے اسی طرح شاروخ خان کی بیوی گوری ان کی فلمیں پروڈیوس کرتی ہیں اور فلم کا ہیرو شاروخ خان ہوتا ہے اسی طرح آمیر خان کی بیوی کرن راؤ آمیر خان کی فلمیں ڈائریکٹ کرتی ہیں اکشے کمار کی بیوی ٹوینکل خنہ ماضی کی ایکٹرس تھی لیکن اب وہ اکشے کی فلمیں ڈائریکٹ کرتی ہیں یعنی کل میراکر بات یہ ہے کہ یا تو ہر کامیاب سٹار کا اپنا پروڈکشن ہاؤس ہے یا وہ اپنے ہی دوستوں کی بنائی ہوئی فلموں میں پارٹنرشپ پہ کام کرتا ہے اس سب میں مشکل ان انتہائی ٹیلنٹڈ ادھاکاروں کے لیے ہے جن کو ایکٹنگ تو آتی ہے لیکن ان کو چانس ملنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے نواز الدین صدی کی جیسے انتہائی ٹیلنٹڈ ادھاکار کو ایک مدت پذیرائی نہ ملی جب تک وہ سلمان خان کے ساتھ فلم کی سیکنڈ لیڈ میں نہ آئے کسی حد تک یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ دپیکا اور انوشکہ شرمہ اگر اپنی پہلی فلمیں شاروخ خان کے ساتھ نہ کرتی ہیں تو شاید اس طرح سے نوٹس نہ ہو پاتی ہیں جس طرح کی کامیابیاں ان کو ملی اگر کترینا کیف سلمان خان کی گل فرنڈ کے طور پر متعارف نہ ہوئی ہوتی تو کیا وہ یہ کامیابی سمیٹ پاتی جو ان کو ملی کیونکہ ایکٹنگ تو ان کو شاید اگلے سات جنموں تک نہیں آسکتی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈین مینس ٹیم میڈیا کی فلمیں اپنا میار کھوتی جا رہی ہیں اور اب لوگ پیرلل سینما کی طرف زیادہ متوجہ ہو رہے ہیں خصوصاً نیٹ فلکس پہ جو انڈین سیریز ہیں وہ بہت زیادہ پذیرائی حاصل کر رہی ہیں اسی طرح کی صورتحال سے پاکستان بھی دو چار ہے پاکستان میں گزشتہ دس سالوں کی سب سے بڑی کمرشل ہٹ کوک سٹوڈیو ہے جب تک روحیل حیات جیسا ایک جنون میوزیشن اس کا سرخیل تھا تو شاندار میوزک بن رہا تھا لیکن جیسے ہی روحیل نے اس کو چھوڑا تو نہ جانے کون کون گلوکار بن گیا کوئی علی زفر کا بھائی تھا تو کوئی نجم سیٹھی کا بیٹا تھا کوئی دانیال زفر کی تو کوئی ساہر علی بگے کی آئیشہ عمر اور مہوش حیات تک نے تو کوک سٹوڈیو جیسے سیریس پلیٹ فارم پر اپنے ہاتھ اپنے تعلقات استعمال کر کے صاف کیے اسی طرح اگر آپ تاریخ میں بھی جھانکیے تو میڈم نور جہان اور میدی حسن خان صاحب جیسے عظیم فنکاروں کے بچے بھی فیلڈ میں لائے گئے لیکن نہ چل سکے نصف فتح علی خان کے جان نشین نے انڈیا میں مشین میٹ گانے تو بہت گائے لیکن اپنی ایک کوالی نہ سنا سکا یہی حال صابری خاندان کا ہوا امجد صابری مظلوم ہیں لیکن اگر فن کی بات کریں تو مرہوم کی بھی اپنی ایک کوالی ڈھونڈے سے نہیں ملتی ساری زندگی چچا کی آواز میں بھردو جھولی اور والد کی آواز میں تاجدار حرم گا کر سناتے رہے تو بھائی عرض یہ ہے کہ یہ کام تو ببو برالوی کر لیتا ہے آپ اگر کوال ہیں تو اپنی کوالی سنائیے اگر گانے میں کسی نے اپنی وراست کو آگے بڑھایا تو وہ عارف لوہار ہیں یا اس کے بعد اتااللہ خان اسے خیلوی کی اولاد ہے باقی آپ کو صرف مایوسی ہی ہوتی ہے چاہے آپ پٹیالہ گھرانے کو ہی دیکھ لیں امانت علی خان جیسے عظیم گلوکار کے بیٹے شفقت امانت کا یہ حال ہے کہ آج تک ایک سیریس راگداری ان سے نہیں سنی راگداری چھوڑیے ان سے قومی ترانہ بھی نہیں گایا جاتا حامد علی خان کے بیٹوں نے آج تک کچھ گا کر نہیں سنایا کیا عابدہ پروین ہو کیا کوئی اور ایک شاگرد نہیں جو ان کا نام آگے بڑھا سکے یہی حال بولی وڈ کا ہے آج بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ بولی وڈ میں کسی سٹار کٹ نے بھی پرفارم بھی کیا تو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو چانس کتنے ملے سنجدت کے کیریئر میں اگر ہٹ فلمیں ہیں تو یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ فلاپ کتنی ہیں ریتک روشن نے اسی پچاسی فیصد فلمیں وہ کی جو ان کے والد نے پروڈیوس کی ابھی شیخ بچن کو فلمیں دلوانے کے لیے کئی فلموں میں امیتہ بچن نے خود کام کیا لیکن ابھی شیخ تاحال نہ چل کے دیے سوال یہ بھی ہے کہ کوئی امیتہ آپ کا بیٹا ہو جس نے بچپن سے اپنے گھر میں بہترین میوزک ڈریکٹرز فلم ڈریکٹرز اور ایکٹرز کی بہتاد دیکھی ہو ہر سہولت کے جس کا عام آدمی تصور تک نہیں کر سکتا آپ کے لیے معمولی باتیں ہوں امریکہ یورپ کی بہترین یونیورسٹیوں کے آپ پڑھے ہوئے ہوں پانی آپ فرانس کا پیتے ہوں اور کافی لندن کی پیتے ہوں شاپنگ آپ برازل سے کرتے ہوں رہنے کے لیے آپ کا اپنا جزیرہ ہو تب جا کر آپ کہیں دیکھنے کے قابل بنیں تو واقعی آپ کا کوئی حد نہیں کہ آپ بولی ووڈ جیسی انڈسٹری پر راج کریں صرف اس لیے کہ آپ کے ابا یا امہ کسی ڈریکٹر سیٹ یا انڈر ورلڈ مافیا کے کسی ڈان کی مہربانی سے ہٹ ہو گئے تھے بولی ووڈ میں پورسرار اموات کوئی نئی بات نہیں ہے سنا ہے کہ پروین بابی نے امیتاب کی بے وفائی کی وجہ سے خودکشی کی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ امیتاب کی حاملہ تھی لیکن اب ان اموات کا سلسلہ کچھ تیز ہے لیجنڈری عوم ایک اپکمنگ ایکٹرس تھی جس کو امیتاب کے ساتھ ایک فلم نشب اور آمر خان کے ساتھ فلم گجنی کے ایک سائیڈ رول سے خاصی شورت حاصل ہوئی یہ لڑکی پاکستانی سابقہ ایکٹرس سنگیتہ کی بھانجی تھی اس لڑکی سے سورج پنچولی جو کہ عدیتیہ پنچولی کا بیٹا ہے کا افیر تھا عدیتیہ پنچولی سلمان خان کا دوست ہے اور اس کا فلم پروڈیوسر ہے جیا خان نے بھی کچھ عرصہ پہلے خودکشی کی تھی اور مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ بھی حاملہ تھی اس خودکشی کا تعلق بھی سورج پنچولی سے جوڑا جاتا ہے سورج پنچولی کو گرفتار بھی کیا گیا لیکن وہ رہا ہو گیا سوشاند کے ساتھ بھی سورج پنچولی کی لڑائی کی خبریں آئیں تھی اور کچھ عرصے میں سوشاند نے بھی خودکشی کر لی ملتے جلتے واقعات کا تذکرہ کریں تو ویوے کابرائی کی سلمان خان سے لڑائی ہوتی ہے اور اس کا کیریئر اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے نیل نتن مکیش جو کہ مشہور گلوکار مکیش کا پوتا ہے ایوارڈ شو میں شاروخ اور سیف کو ان کی بہودہ گفتگو پر شٹ اپ کہتا ہے اور اس کے بعد اس کو کوئی فلم نہیں ملتی اس سب نے نئے آنے والے نون فلمی گھرانوں کے ایکٹرز میں جہاں خوف پیدا کیا وہیں غصے کو بھی ابھا رہا ہے ایک واضح تاثب جو والی وڈ میں نظر آتا ہے جس میں مذہبی تاثب کا رنگ بھی نمائیا ہے کہ ایک دن ارفان خان جیسا ایکٹر فوت ہوتا ہے تو انڈسٹری کا کوئی نامور شخص اس کی آخری رسومات میں نہیں شریک ہوتا جبکہ اگلے ہی دن رشیق پور فوت ہوتے ہیں تو آدھی سے زیادہ انڈسٹری ان کے گھر پہنچ جاتی ہے اگر کھل کر بات کریں تو بات یہ ہے کہ جس شہرت کے اس وقت سلمان شاروخ کاجول کرن جہور عجید دیوگن اور اسی طرح کے باقی لوگ حامل ہیں وہ اس کے بالکل حق دار نہیں ہیں آج تیس سال گزر جانے کے باوجود سلمان خان کو ایکٹنگ نہ آسکی شاروخ خان ایک مخصوص سٹائل کے علاوہ کوئی جاندار کام نہ کر سکا لیکن پتہ نہیں ان کو کیا کیا بنا کر پیش کیا جاتا ہے جب میں بیگن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں فلم پڑھ رہا تھا تو نصیر الدین شاہ صاحب سے میاں سلی کی حویلی بارود خانہ پر ایک ملاقات ہوئی جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کس طرح امیتہ بچن نے انڈسٹری پر قبضہ کیا اور کس طرح ان جیسے اداکاروں کو فلموں سے کٹ کروایا گیا کس طرح امیتہ بچن کی ایمیج بیلڈنگ کی گئی ان کو سامنے رکھ کر فلمیں لکھی جاتی تھیں ان کی آواز سے ملتے جلتے سدیش جیسے گلوکار ڈھونڈا جاتے تھے کئی مخصوص ڈائریکٹرز مخصوص کہانی کار بہترین میوزک ڈائریکٹرز اور گلوکار ہیلیکاپٹرز پر انٹری سویڈزر لینڈ امریکہ اور یورپ کی بہترین لوکیشنز اس تعداد میں کسی کو نصیب نہیں ہوئی جتنی ان چند لوگوں کو مہیا کرائی گئیں ہر ایوارڈ شو کی ہوسٹنگ بیسٹ ایکٹر ایوارڈ سو سو لڑکیوں اور چار چار ہنو انو کی جھرمٹ میں اپنے ہی گانوں پر پرفارمنسز نے ان انتہائی آمیانہ اداکاروں کی جو ایمیج بلڈنگ کی اس نے ان لوگوں کو فلم انڈسٹری میں ایک مافیا بنا دیا ہے کون بنے کا کروڑ پتی ہو دس کا دم ہو بیگ باس ہو یا آئی پیل جب دو چار لوگ ہی یہ کام سارے کام کریں گے اور تو یہی نظر آئیں گے اور منمانی بھی کریں گے سلمان خان کے انڈر ورلڈ سے تعلقات کوئی دھکی چھپی بات نہیں ہے شاید اشوریہ کا حال بھی جیا خان جیسا ہوتا اگر وہ امیتہ بچن کی بہو نہ بن جاتی کیونکہ اشوریہ کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ پہ ہیں کہ سلمان اور دعوت ابراہیم نے اس کو اور اس کے خاندان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دیں تھی آخر میں صرف یہ کہ بولی وڈ کے کرتے دھرتوں کو اگر انڈسٹری کو قائم رکھنا ہے تو میرٹ کو بحال کرنا ہوگا کسی کو خدا بنانے اور کسی کو مارجنالائز کرنے سے کوئی انڈسٹری یا کوئی ادارہ نہیں چل سکتا جس طرح انڈین کرکٹ ٹیم کے پلئیئرز نے نئے آنے والوں کے لیے انڈین نے سچین ٹنڈولکر کو اور جس طرح سچین ٹنڈولکر نے دھونی اور کولی کو موکے دیئے تو دنیا نے دیکھا کہ انڈین ٹیم نے کس طرح کامیابیاں سمیٹی اسی طرح بولی وڈ کے سٹارز کو بھی فریش ٹیلنٹ کو موقع دینا چاہیے تاکہ انڈسٹری پھلے پھولے اور آگے بڑھے